بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین صدی کا سب سے خطرناک جنگ جو قدسیہ کے میدان میں لڑی گئی اس جنگ میں مسلمانوں کو اپنے سے دگنا لشکر کا سامنا ہوا مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے بڑی شجاغت اور دلیری سے اس لشکر کا مقابلہ کیا ناظرین اس جنگ میں کتنی مسلمان شہید ہوئے اور آخر میں اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلا ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ناظرین یہ جنگ خلیفہ رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا سردار بنایا اور ان کو ہدایت کیے کہ ہر بڑے چوٹے واقعے سے اطلاع دیتے رہنے کی تاقید کر کے روانہ کیا اس لشکر میں مسلمانوں کی تعداد تیس ہزار تھی دوسری طرف فارس کا لشکر کا سردار رستم تھا اور اس لشکر کی تعداد تقریباً دو لاکھ تھی اس کے علاوہ ایک سو جنگی ہاتھی بھی تھی دونوں لشکر مقام قدسیہ میں خیمزن ہو گئی رستم نے اپنی فوج کو تیاری کا حکم دے دیا دونوں لشکروں کے درمیان ایک نہر حائل تھی رستم نے نہر پر پل بنانے کا حکم دیا اور پل پوراً تیار ہو گیا اگلے دن رستم نے حضرت سعید رضی اللہ عنہ کے پاس پیغام بیجا کہ تم اس نہر کی طرف آ کر لڑو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے پیغام بیجوایا کہ تم ہی نہر کے اس طرف آ جاؤ چنانچہ تمام ایرانی لشکر نہر کو غبور کر کے میدان میں آ کر جم گیا صفہ سالار لشکر اسلام حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ ارق النساء کے درد کی بھی آپ کو شکایت تھی لہٰذا نہ گوڑے پر سوار ہو سکتے تھی نہ چل پر سکتے تھی میدان جنگ میں اسلامی لشکرگاہ کے سرے پر ایک پرانی زمانے کی بنی ہوئی پختہ امارت کری تھی حضرت سعید رضی اللہ عنہ خود اس امارت کی چت پر گاو تکیہ کے سہارے بیٹ گئے اور اپنی جگہ میدان جنگ کا سردار خالد بن عرفہ رضی اللہ عنہ کو تجویز کیا لیکن لڑائی کے نقشے اور میدان جنگ کے اہم تعییر و تبدل کو حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے اپنی ہی ہاتھ میں رکا برابر حضرت خالد بن عرفہ رضی اللہ عنہ کے پاس ہدایات روانہ کرتے رہی فارس یہ لشکر کی تیاریوں کی خبر سن کر اسلامی لشکر بھی جنگ کی تیاری میں مصروف ہو گیا تھا ناظرین دونوں فوجے مسلح ہو کر ایک دوسرے کے مقابل صف آراہ ہو گئی ناظرین میدان جنگ میں فارس کے جنگی ہاتھیوں نے اسلامی لشکر کو سخت نوخصان پہنچانا شروع کیا حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے فوراں تیراندازوں کو حکم دیا کہ ہاتھیوں پر ہاتھیوں کے سواروں پر تیراندازی کرو حضرت عاصم رضی اللہ عنہ نے نیزہ لے کر ہاتھیوں پر حملہ کیا تیراندازوں نے ایسے تیر برسائے کہ فیل نشینیوں کو جوابی تیراندازی کے محلت ہی نہ ملی نتیجہ یہ ہوا کہ ہاتھی پیچھ ہٹے اور بہادروں کے لئے میدان میں شمشیرزینی کے جوہر دکانے کے موقع ملے صبح سے شام تک میدان گرم رہا رات کی تاریکی نے لڑائی کو کل کے لئے ملتوی کر دیا ناظرین دوسرے دن دونوں فوجی میدان جنگ میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئی ناظرین رستم نے عام حملہ کا حکم دیا اور بڑے زور و شور سے لڑائی ہونے لگی حاشم بن اطپر زیرتانہ نے میدانی جنگ کے گرم ہونے کا حال سن کر اپنی چھ ہزار فوج کے بہت سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دی اور حکم دیا کہ توڑی وقفے سے ایک ایک حصہ تکبیر کہتا ہوا داخل ہو اس طرح شام تک یگے بعد دیگر یہ دستی لشکر اسلام میں داخل ہوتی اور فارس اس طرح دستوں کی آمد دیکھ کر خوبزدہ ہوتے رہے آج بھی ہاتھیوں کا لشکر اسلام کے لیے بہت سخت تھا لیکن مسلمانوں نے ایک نئی تدبیر کی کہ انتوں پر بڑی بڑی جولے ڈالی وہ بھی ہاتھیوں کی طرح محیب نظر آتی اور فارس کے گوڑے ان کو دیکھ کر ڈرنے لگی جس قدر ہاتھیوں سے اسلامی لشکر نقصان پہنچتا تھا اس قدر فارس لشکر کو ان مسنوعی ہاتھیوں سے نقصان پہنچنے لگا شام تک بازار جنگ گرم رہا تیسری روز دونوں پوجی میدان جنگ میں ایک بار پھر ایک دوسرے کے مقابل ہوئی بڑی زور کی لڑائی ہوئی اور صبح سے شام تک جاری رہی غروبی افتاب کے بعد توڑی دیر کے لیے دونوں پوجی ایک دوسرے سے جدا ہوئی اور پھر پوراً مستعد ہو کر ایک دوسرے کے مقابل صف آراہ ہو گئی مغرب کے وقت سے شروع ہو کر صبح تک لڑائی جاری رہی تمام رات لڑائی کا شور و غل اور ہنگامہ برفا رہا پوری کیفیت حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو معلوم ہو سکتی اور نہ رستم کو یہ رات بھی ایک عجیب قسم کی رات تھی صفہ سالار اسلام حضرت سعید رضی اللہ عنہ رات بر دعا میں مصروف رہے آدھی رات کے بعد انہوں نے میدان جنگ کے شور و غل میں حضرت قاقہ رضی اللہ عنہ کی آواز سنی وہ اپنے لوگوں کو کہہ رہے کہ سب سمٹ کر قلب پر حملہ کرو اور رستم کو گرفتار کر لو اس آواز نے نہ صرف حضرت سعید رضی اللہ عنہ کو تسکین دی بلکہ تمام مسلمانوں میں از اثر نو طاقت پیدا کر دی تمام دن اور تمام رات لڑتے ہوئی غازیان اسلام تک کر چور چور ہو گئی تھی مگر اب پھر ہر قبیلے کے سردار نے اپنی اپنی قوم کو مقابلے کیلئے اکٹا کیا بڑے زور و شور سے تلوار چلنے لگی ناظرین اسلامی لشکر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں رستم ایک تخت ذریع پر بیٹا ہوا اپنے فوج کو لڑا رہا تھا اور حصے فوج کو اخکام بیج رہا تھا اسلامی لشکر کے قریب پہنچنے پر رستم خود تخت سے اتر کر لڑنے لگا جب زخمی ہوا تو پیٹ پیٹ کر باگا حضرت حلال بن القمر رضی اللہ عنہ نے بڑھ کر باگتی ہوئی رستم پر وار کیا جس سے اس کی کمر ٹوٹ گئی اور نہر میں گر پڑا حلال رضی اللہ عنہ نے فوراں گوڑے سے کود کر اور جھک کر رستم کی ٹانگی پکڑ کر باہر کینچ لیا اور اس کا کام تمام کر کے فوراں رستم کے تخت پر کڑے ہو کر بلند آواز سے پکارا کہ اللہ کی قسم میں نے رستم کو قتل کر دیا اس آواز کے سنتی ہی اسلامی فوج نے نعرے تکبیر بلند کیا اور فارس کے لشکر میدان سے باگے ناظرین اس لڑائی میں مسلمانوں کے کل چہ ہزار آدمی شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دلائی حضرت سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کا ہنگامہ فرد ہونے کے بعد مال غنیمت فراہم کیا فوراں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں فتح کی خوشخبری کا خط لکھا اور ایک تیز رفتار سوار کو دے کر مدینہ کی طرف روانہ کیا یہاں فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کا یہ حال تھا کہ روزانہ صبح اٹھ کر مدینہ سے باہر دور دور تک نکل جاتے اور قادسیہ کے قاسد کا انتظار کر کے دوپہر کے بعد مدینہ میں واپس آ جاتے تھے ایک روز حضبی دستور باہر تشریف لے گئی دور سے ایک سوار نظر پڑا اس کی طرف لب کی قریب پہنچ کر دریافت کیا کہ کہا سے آئے ہو اس نے کہا کہ میں قادسیہ سے آ رہا ہوں اور خوشخبری لایا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کی موسیقی